نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پال انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون ارائن بہت سواگت ہے آپ کا خاص خبر میں ہولی کا تیوہار اس بار 28 اور 29 مارش کو بنایا جا رہا ہے حالانکہ کورونا کے وجہ سے اس سال بھی اتنی چھوٹ نہیں مل پائی ہے یعنی حالہ 2020 جو ایسے ہی لگ رہے ہیں لیکن لوگوں کا اتنا ہی بنا ہوا ہے لوگ ساماجک دوری کے ساتھ ہولی کو سیلیبریٹ کرنے کی تیاریاں کر چکے ہیں ویسے تو ہولی بھارت کے سب سے پرمک تیوہاروں میں سے ایک ہے رنگ گلال سنے اور بھکتی کس تیوہار کو منانے کی پرمپرہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں کئی گاؤں ایسے بھی ہیں جہاں لمبے سمیسے ہولی منانے کا کوئی ریواج نہیں ہے آج ہم آپ کو انہیں گاؤں کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں رنگوں اور خوشیوں کا تیوہار ہے ہولی برائی پر اچھائی کا تیوہار ہے ہولی ہولی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے پورا دیش بھارت میں کئی گاؤں ایسے بھی جہاں نہیں کھیلی جاتی ہولی دیو بھومی کے رد پریہاک کے زلے میں کورچھا اور کلی نام کے دو گاؤں ہیں جہاں کریب 150 سال سے ہولی کا تیوہار نہیں منایا گیا یہاں کے ستھانی نیوازیوں کی مانتہ ہے کہ علاقے کی پرموک دیوی ترپور سندری کو شور شرابہ بلکل پسند نہیں ہے اس لیے ان گاؤں میں لوگ ہولی منانے سے بچتے ہیں اترا کھن میں رد پریہاک اس جگہ کا نام ہے جہاں لکنندہ منداخنی ندی کا سنگم ہوتا ہے شردھالو یہاں کوٹیشور مہادیو مندر کے درشن کرنے ضرور آتے ہیں ایسی مانتہ ہے کہ بھسپاسو نامک راکشش کی نظروں سے بچنے کے لیے بھگوان شیو نے یہیں ایک چمتکاری گفہ میں خود کو چھپا لیا تھا اس کے علاوہ جھارکھن کے درگاپور گاؤں میں بوکاروں کا کسمار بلاک ہولی نہیں مناتا ہے اس گاؤں میں رہنے والے قریب 1000 لوگوں نے 100 سے 20 زیادہ سالوں سے ہولی کا تیوہار نہیں منایا لوگوں کا دعوی ہے کہ اگر کسی نے ہولی کے رنگوں کو اڑا دیا تو اس کی موت پکی ہے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ 100 سال پہلے یہاں ایک راجہ نے ہولی کھیلی تھی جس کے قیماتوں سے چکانی پڑی تھی راجہ کے بیٹے کی مرتی ہولی کے دن ہی ہو گئی تھی اور سنیوگ سے راجہ کی موت بھی ہولی کے دن ہی ہوئی تھی مرنے سے پہلے راجہ نے یہاں کے لوگوں کو ہولی نہ منانے کا آدیش دیا تھا وہیں تمیلناڈو میں رہنے والے لوگ بھی پارمپرک روپ سے ہولی کا تیوہار نہیں مناتے تمیلناڈو کی لوگ کہتے ہیں کہ ہولی پورنیما کے دن پڑھتی ہے اور تمیلین میں یہ دن ماسی مغم کو سمرپت ہے اس دن ان کے پتر پویتر ندیوں اور تالابوں میں ڈککی لگانے کے لیے آکاش اسے دھرتی پر اترتے ہیں اس لیے اس دن ہولی منانا ورجت سمجھا جاتا ہے وہیں گجرات کی بات کی جائے تو گجرات کے بند سکاتہ زلے میں استحت رامسن نام کے ایک گاؤں میں بھی پیشلے دو سو سالوں سے ہولی کا تیوہار نہیں منا ہے اس گاؤں کا نام پہلے رامیشورم ہوا کرتا تھا ایسی مانتا ہے کہ بھگوان رام اپنی جیونکال میں ایک بار یہاں آئے تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک اہمکاری راجہ کے دوراچار کے چلتے کچھ سنتوں نے اس گاؤں کو تیوہار پر بیرنگ رہنے کا شراب دے دیا تھا تب ہی سے اس گاؤں میں ہولی نہ منانے کی پتھا بدستور چلتی آ رہی ہے بیورو ریپورٹ نیوز مال انڈیا تو یہ دیش کے کچھ گاؤں جہاں ہولی کا تیوہار منانے سے لوگ کتھ راتے ہیں خیر باقی دیش بھر میں ہولی کا تیوہار دھوم دھام کے ساتھ منائے جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہولی وہ تیوہار ہے جب دشمن بھی سارے گلے شکوے بھول کر گلے لگ جاتے ہیں لیکن یہ دو ہزار اکس کی ہولی ہے کورونا کال کی ہولی ہے تو گلے مت لگائیے صرف دور سے ہی ایک دوسرے کو ہولی کی شب کامنائے دیجئے اور اسے کے ساتھ خاص قبر میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوز مال انڈیا